بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ کے حال چالے آپ کا ٹھیک ٹا کے خیریے سے آج ہم بنائیں گے دہی بلے دہی بلے بنانے کے لیے ہم نے دانے لے لی ہیں جو رات کو بھی گو لی تھی ماشکی اور مونگی اب ہم ان کو گرینڈ کر لیں گے یہ ہم نے رات کو بھی گو دی تھی ان میں ہم نے ایک چمچ لال مرچ پاورٹر اور آدھا چمچ ہم نے اس میں نمک ڈال دی ہے آدھا چمچ آدھا کھانے کا چمچ ہم نے زیرہ پاورٹر آدھا کھانے کا چمچ ہم نے کالی مرچ پاورٹر اور آدھا کھانے کا چمچ ہم نے اس میں دھنیا پاٹر ایٹ کر دی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح گرینڈ کر لیں یاد رکھے گا ہم نے پانی نہیں ڈالنا پانی ڈالیں جو بیٹر پتلا ہو جائے گا ہم نے گاڑا ہی رکھنے یہ دیکھیں بیٹر ہمارا تیار ہو گیا اب ہم بیسل لے لیں گے پکوڑی بنانے کے لیے وہ ہم نے بھلے بنانے کے لیے لیے بھڑے اور یہ اب ہم پکوڑییں ملانے کے لیے لے لیں گے اس میں ہم نے ایک چائے کا چمچ اپنے نمک ڈال دیا ہے ایک چائے کا چمچ اپنے زیرہ ڈال دیا ہے ون بائی فورس ہم نے اس میں میٹا سوڈا ڈال دیا ہے اب ہم اس پر پانی ڈال کے اس کو بیٹر کو بلکل گاڑا کر لیں جیسے اٹھا گونتی ہے راستگی میں نے اس میں پھ informational کچھیں گھے کچھیں ڈال دیا ڈال ڈال کے پر پانی ڈال کے پر دارار اٹھا گوڑی نسول embarrassed کروںободتا یہ دیکھیں بس آوال تقریب بنا پر ایڈی ہو گیا بیٹر اس طرح کا بیٹر ہم نے تیار کر لینا یہ ہمارا پکوڑیوں کا اور بلوں کا بیٹر ریڈی ہو گیا اب ہم نے چولے پر کڑائی چڑا لی اس میں لے لیا ہے اب ہم اس پر بلے اٹ کرنے گا بلوں کو بیٹر کو ڈال کے تو ہم اسے فائی کرنے ہمارے بلے ریڈی ہو گئے اب ہم پکوڑییں بیچی طرح کر لیں گے تیار ہے اس کو ایک سانچے میں لے کے تو یہاں سے اب ہم نے اس کو نکالی جانے پر ہماری پکوڑییں بھی ریڈی ہو گیا بلے اور پکوڑییں ریڈی ہو گیا اب ہم گڑوں کو ہم تیار کر لیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ کتنی زبزہ پکوڑییں تیار ہیں آلو ہم نے اوبال لی ہے آلو اوبال کے ہم نے کٹ لی ہے اس کو کیوب سائز میں اب ہم بلوں کو پانی میں ڈپ کر کے راتیں گے دس پندرہ میں اٹھاڑا گھنٹے کے لیے تاکہ یہ پانی ابزورف کر لیں گے اسی طرح ہم بلیں کو بھی ڈال دیں گے اب ہم یہ دھائیں میں جو آپ تیکھی چٹنی جو مرچو والی چٹنی ہوتی ہے اب ہم وہ ریڈی کر لیں گے گرینڈر میں آپ چاہیں گرینڈر میں کر لیں گے لیکن جو اس طرح پیس کے اس کو کرنے کا ہے وہ اپنے ہم نے کٹیوی لال مرچ لے لی ہے اور ہم نے اس میں تھوڑا سا لمک ڈال دی اور تھوڑا سا پانی ڈال دی اس کو اچھی طرح پیس لیں گے یہ ہماری چٹنی تیار ہوگی ہے لال چٹنی جی سے گھتے ہیں مرچو والی یہ دیکھیں کتنی زبردست لوگ کہی ہے والحمدلہ اب ہم اپنے بلے تیار کر لیں گے یہ ہم نے بھگوئے تھے جو بڑے ہم نے اب اس کو نکال کے پانی سے اور ہلکا ہلکا دبا کے پانی نکال دیا اور یہ نرم ہوگیا اب ہم نے اس کو ڈال دیا بھلیوں کو بھی اسی طرح ڈال دیں گے اب ہم علو ڈال دیں گے یہ علو ہم نے اُبار لیا ہے اب اس کے اوپر پیاز ڈال دیں گے چاپ کیا ہوا ٹماتر ڈال دیں چاپ کیا ہوا ٹماتر ڈال دیں چاپ کیا ہے ٹماتر ڈال دیا جاپ کیا ہے سابر مستے ڈال دیں گے چاپ کیا اوپر اب ہم اس میں دھائیں ایڈ کر دیں گے گھر کا بنا ہوا دیں نہیں جی ہمارے بلے ریڈی ہیں الحمدللہ بہت زبرزز بنے ہیں آپ اسے گھر میں ٹھائی کیجئے گا اور رمضان میں تو افتاری میں تو بڑے ہو نہیں بلے ہو اس سے پہوڑے چاٹ ہو یہی چیزیں تو کھائی راتی ہیں مزات ہے یہ اب ہم نے ایملی کی چٹنی جو ہم نے تیار کی تھی یہ آپ کو کارڈ میں اوپر نظر آ جائے گی اس کی اور یہ دہیں کی چٹنی اور ہم نے گرم مساء لائی اور اسے دار نے کہا یہ لیں الحمدللہ ہمارے بڑے تیار ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں فرینڈ اور فیملی میبر کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں thank you so very much thank you for watching video انشاء اللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں کوئی نئے content کے ساتھ تب تک کے لئے take care اللہ حافظ اپنے گردونوں کے لوگوں کا سب کا کیا رکھئے اور میرے جینار کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ موسیقی